بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین مولا برادران افغان طالبان نے افغانستان کے تقریباً پچاس فیصد حصے پر اس وقت قبضہ کر لیا ہے وہ یہاں پر مکمل اسلامی حکومت نافذ کرنے کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا کہ جی حکمرانی اللہ کی قانون اللہ کا اور افغان طالبان کا جو وعدہ تھا کہ جی وہ پورا کریں گے اسلام کے نام پر اسلام کا نام بلند کریں گے اب انہوں نے کامیابی کا اعلان کر دیا ہے اور یہ بیس سال کے بعد ان فوجوں کے نکلنے کے بعد اب ان کا اگلا نشانہ جو ہے صدر اشرف گنی ہوگا یہ اشرف گنی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ٹالیں گے اور اس رات گیج جو انہوں نے بڑی کا روائی کی ہے اور ایک بڑا نیٹورک جو کہ افغان حکومت کا اتحادی فوج کا تھا اسے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ اب آپ کو نتائزی نظر آنے شروع ہوئے اس نیٹورک کو انہوں نے اڑا دیا ہے اور یہ کوشش کرتے رہیں گے دیکھیں یہ لوگ بیس سال سے نیٹو کے اور امریکہ فوجوں کے خلاف جہاد کرتے رہے ہیں ان کے سامنے لگے رہے ہیں افغان طالبان جو اس وقت افغانستان میں موجود مختلف محموں میں افغانی ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سرنڈر کر دیں آپ اپنے اتحار پھینک دیں اور جو فوج ہے اور اس کے مخالف ہیں لوگ ہیں انہیں بھی کہہ جا رہا ہے کہ آپ اپنے پاس ان چوکیوں کے پاس سے جب افغان طالبان گزرتے ہیں تو آپ مضاہمت نہ کریں اور آگے سے وہ واقعی مضاہمت نہیں کر رہے افغان فوج افغان جو طالبان ہیں وہ بلکل کوئی مضاہمت نہیں کر رہے وہ اتحار ڈال دیتے ہیں ان کے سامنے اب چین اور روس نے جو کارڈ کھیلا وہ چل گیا بلکل وہ بلکل کمیاب ہو گیا وہ چاہتے تھے یہ ایسا ہوئی ان کو بلکل دیوار کی طرف لگا کہ اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ امریکہ کے موجودہ اڈوں کے اندر گھس کر ان کے ڈرون اڈانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اتنی عمد یہ جاتے ہوئے امریکہ کو بری طرح نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اب دن بدن طالبان کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت جو طالبان ہیں وہ ان کے تقریباً پانچ ازلا پر مکمل کنٹرول ہے اور یہ افغان طالبان نے ابھی اعلان کی ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں کہ پورا افغانستان ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں گے یہ جو پانچ ازلا انہوں نے حکومت سے لیے ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ان لوگوں کا کنٹرول یہ چیز ثابت کر رہے ہیں اچھا اور دنیا کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ اس افغان مجاہدین کے جو سپوکس پرسن ہے اس کے نام سے یہ خبریں بھی جاری کر رہے ہیں ان کے دعوے ہیں کہ ہم اب یہ جو افغان وزارت اچھا اس کے ساتھ افغان وزارت داخلہ کے جواب کے دیتی ہے ان کا جو ترجمان ہے وہ کہتا ہے یہ حکومتی پالیسی اور حکمت عملی ہے کہ ہم پسپائی اختیار کریں تو ہم لوگ ایک بڑی انداز میں منصوبے کے طے جہاں سے پسپائی اختیار کرنا اللہ کہ یہ بات نہیں ہے لیکن ان سب چیزوں میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے وہ یہ کہ عام جو افغانی ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں ان کی جو جان اور مال اس کا نقصان ہو رہے ہیں ان کی جو آپس کی لڑائی چل رہی ہے افغانی اس کے درمیان سینویت بچارہ کیوں منتا جا رہے ہیں یہ سب سے امپورٹن بات ہے اور رسولوں پر دیکھیں افغانیوں نے افغان طالبان نے سمجھوتا نہیں کیا بیس سال تک افغانستان میں ان کو مار پڑتی رہی اور یہ بچارے قربانیاں دیتے رہے شاہتیں دیتے رہے لڑتے رہے بڑے بڑے مسائل کا یہ شکار ہوئے لیکن ثابت قدمی سے انہوں نے لڑتے رہے اسے جنڈے پر کھڑے رہے اپنے اصولوں پر اسے معرف نہیں ہوئے اور پھر یہاں پر ایک سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہمیں سے بھی نہیں پڑے گی کہ یہ دیکھیں یہ پاکستانی طالبان کی طرح نہیں ہیں یہ لوگ اپنے ملک میں ایک بڑے قبضے کے خلاف لڑے ہیں فوراً ان کے اوپر فوج میں سلط ہوگی اور ایک فوج میں اس میں ستائیس ممالک کے لوگ شامل تھے وہ تو شروع کا مسئلہ ان کے خلاف شروع کیا تھا وہ نہیں تھا بعد میں بہت سے ایسے ممالک تھے جن کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں تھی بہت سارے ممالک جانتے تک نہیں تھے کہ یہ ایسا کوئی ملک وہاں موجود ہے لیکن انہوں نے نیٹو کے ساتھ اتحاد کیا اور ان کو مارنے کے لیے آگے اب کیا ہوا ہے بہت سے ممالک جنہوں ذاتی لڑائی لڑتے رہے جو ان کی تھے ہی نہیں کبھی اب یہ بڑا ان کے لیے وہ ملکہ پشتا رہے ہیں یہ بہادری جانمردی سے جو افغان طالبان لڑتے رہے ان کا مقابلہ کرتے رہے اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا موقف درست ثابت ہو گیا افغان طالبان پاکستانی طالبان کو نزدیک میں نہیں پھٹکنے دیتے ان کو روکا ہو انہوں نے کہ بارڈر جا گیا نا اس کی وجہ ہے دنیا کی نظر میں دیکھیں پاکستانی طالبان ان کے لیے ہیروہ بنائے انہیں دنیا ان کی سپورٹ کرتی رہے کیونکہ وہ پاکستان کی فوچے خلاف لڑتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے خلاف لڑتے ہیں اس لئے دنیا انہیں برا نہیں سمجھتی ہیں دنیا انہیں برا سکتی ہے افغان کو اب ان کی مدد جو اب مختلف انداز میں ہمارے پڑوسی ممالک بھی کرتے رہے جو پاکستانی طالبان ہے امریکہ ہو جو مرضی ہو جبکہ افغانستان میں جہاں پر وہ ستائیس ممالک کے ساتھ لڑتے رہے تو ان لوگوں ان کے گھروں کے اندر گھس کے وہ لڑتے رہے بیس سال سے غیر قانونی طور پر قبضہ کرتے رہے جس طرح انہوں نے فلسطین پر کیا ہے یا کشمیر پر کیا ہے یا دنیا کے اور ممالک پر کیا ہے اور وہاں سے اتنی مضاہمت نہیں ہو سکی وہ آپ کو پتہ ہے لیکن یہاں پر ان کا چار گناہ زیادہ نقصان پہنچا دی کٹ پتھلی حکومت جو اشرف غنی کی شکل میں انہوں نے بنائی کبھی حامد کرزہی تھا پہلے وہ بنائی لیکن اور پاکستان کے ساتھ نے کیا کیا یہاں کا نمک بھی کھایا یہاں کی انیورسٹیوں میں پڑھتے بھی رہے ہیں لوگ لیکن نمک حلالی نہیں کر گئی ان لوگوں کی یہ سوچ ذرا چیک کریں یہ جو اشرف غنی ہے اس کا سپیشل ایڈوائزر ہے مہیب اس کی کیا گندی اور گھٹیا زبان اس نے پاکستان کے لئے استعمال کی ہے ملک سوچ دیکھیں ان لوگوں کی ٹھیک ہے اس کی یہاں پر ان جیسے لوگ یہاں پناہ لے تیرے ساری زندگی ابھی بھی دیکھیں کہ وہاں سیل کے بار کتنے وہ عمران خان ابھی بھی بجٹ میں بھی ڈے اڈر اپ دے رہا ہے وہاں انیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے یہاں لوگ یہاں آدھی روٹی ہمارے سے شیئر کرتے رہے لیکن ان کی حکومت میں جو لوگ وہاں پہنچے ہیں وہاں جو امریکی اشرفات ملی ہے تو یہ نمک ارامی وہاں پر ہو رہی اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی اب اس کی تو شادی چلے امریکی خاتون سے ہوئی ہے ظاہری بات ہے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر افغانستان کا ایسے حالات میں بننا تو ظاہر ہے اس کے بیچے تو پوری ایک گیم ہے لیکن طالبان افغان ایک بات واضح نہیں ابھی تک کر سکے جو اس پر میں سوچیں کہ یہ جو لڑائی چلے رہی ہے ابھی تین مہینے رہ گئے ستمبر میں اس کے بعد پورے افغانستان پر ہو سکتا ہے یہ قابو پا لیں ان کی زندگی لیکن کیا عام افغانی کی زندگی بہتر ہوگی کیا عام انسان کی زندگی وہاں پر سکھ کا سانس لیں گے کیا وہ جو مشکلات ہیں وہ مشکلات سے وہ نکل پائیں گے ان کے لئے کیونکہ زندہ رہنا ہی سب سے بڑا ضروری ہے اور کیونکہ افغان عام لوگ جو ہیں وہ حکومت سے بڑے سخت پریشان ہیں اور جو طالبان کے حملے ہوتے ہیں ان سے علادہ ان کی زندگیاں جا رہی ہیں ایسے میں وہ بچارے کدھر جائیں سب سے بڑا ایشو تو یہ کیا ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ان کے نکلنے کے بعد اگر افغان طالبان حکومت میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے چین روس پاکستان اور دیگر مالکیں مدد تو کریں لیکن کیا ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے اپنے عام افغانی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ افغان کی عادت کو سمجھنا ہوگا اسلامی قانونوں کے تحت آپ قانون کے تحت آپ چلا سکتے ہیں نظام لیکن کیا آپ اسی طرح تمام اقلیتوں کو تمام لوگوں کو ہر چیز کو لے کر اس طرح بھی چال لے گا کیا چلا لیں گے کیا امن ہوگا سب سے امپورٹن چیز انسانی زندگی بچے گی یہ بہت ضروری سوال ہے اور اگر یہ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو جو عام لوگ رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جوٹ جائیں گے آنے والے دنوں میں شاء اللہ مزید اپ ڈیٹس پر میں آپ کو مزید اطلاع دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تکریم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ